پشم بنگال کی مکہ منتری ممتہ بنرجی کو کل چھوٹ لگی ماتھے پر اور ناک میں چھوٹ لگی سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر یہ سازش ہے یا پھر ممتہ بنرجی کے ساتھ کوئی حادثہ ہوا ہے بڑی خبر کیا ہے یہ آپ کو بتائیں کولکاتا سے بڑی خبر آ رہی ہے جہاں ممتہ بنرجی کی چھوٹ کو لے کر بڑا خلاصہ ہوا ہے ممتہ بنرجی کی چھوٹ کو لے کر اسپتال کی طرف سے بیان آ گیا ہے ممتہ بنرجی کو پیچھے سے دھکا دیا گیا یہ SSKM اسپتال کے ڈائریکٹر کی طرف سے بیان دیا گیا ممتہ کے سر میں چھوٹ لگی ماتھے پر تین ٹاکی آئے ہیں قریب دھائی گھنٹے تک اسپتال میں ممتہ بنرجی ایڈمیٹ رہی ہیں تو ممتہ بنرجی کے سر پر جو چھوٹ لگی اس کے بعد تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ممتہ بنرجی جب اپنے بیڈروم تھی بیڈروم میں تھی تب یہ جانکاری سامنے آئی کہ ان کے سر پر چھوٹ لگی ہے اور پھر یہ تصویریں نکل کر سامنے آئی جہاں پر ممتہ بنرجی کے سر سے ماتھے سے جو خون ہے وہ بہتا ہوا نظر آ رہا ہے کہا جا رہا ہے کہ ناک میں بھی چھوٹ لگی ہے کل ملا کر تین ٹاکے آئے ہیں جو SSKM اسپتال کے ڈائریکٹر کی طرف سے جانکاری دی گئے اور یہ کہا گیا بڑا خلاص صحیح ہو رہا ہے کہ کسی نے پیچھے سے دھکا دیا موسیقی بالنسب اللہ اگر برای ہے اگر برہائی ہے اگر برای ہے والدور موسیقی اگر بھی پیچھے نے ان کوئی اپنیو دیگر was done investigations like ECG ecocardiogram Doppler and CT scan etc was done medical personnels have provided their opinion in this regards she was advised to remain admitted for observation but she preferred to go home تو SSKM صفتحال کے ڈائریکٹر کو آپ نے سنا انہوں نے کہا کہ ماتھے پر تین ٹاکیا اور ناگ پر ایک ٹاکا آیا ہے یعنی کی ماتھے اور ناگ پر چھوٹ لگی ہے تو ممتہ بنرجی کو چھوٹ کیسے لگی یہ بڑا سوال اس کی بارے میں ابھی تک جو ڈیٹیل سامنے آئی ہے وہ آپ کی ساتھ ہم شیئر کر رہے ہیں دراصل یہ گھٹنا کل شام یعنی کی گروہار کی شام قریب 6.6 بجے اور 7.7 بجے کی ہے اس وقت ممتہ بنرجی اپنے بیڈروم میں تھی دوسرے کمرے میں ان کی بھابی کجری بنرجی بھتیجے ابھیشیک بنرجی آکاش بنرجی اور پریوار کے انیس ادس وہاں پر موجود تھے اور انہی سب کی بیچ ان کی ناکرانی دوڑ کر آئی ہیں اور بولی کی دیدی فرش پر گری ہوئی ہے اور خون بہ رہا ہے سبھی لوگ دوڑے اور دیکھا کی ممتہ فرش پر پڑی ہوئی ہے اس کے بعد ابھیشیک بنرجی انہیں اسپتال لے کر پہنچے ایس ایس کی ایم اسپتال پہنچ آیا گیا روی شنکر دتا اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہوئے پوری جانکاری کے ساتھ روی شنکر پہلے تو یہ بتائیے کہ اس وقت ممتہ بنرجی کیسی ہے ڈاکٹرز کی طرف سے کیا جانکاری ملی ہے لیکن سوال یہ ہے کہ جو ایس ایس کی ایم اسپتال کے ڈائریکٹر بول رہے ہیں کہ وہ بیڈروم میں تھی کسی نے پیچھے سے دھکا دیا آخر کیسے یہ سب کچھ ہوا دیکھئے یہ جو سوال ہے آخری جو سوال آپ نے پوچھا یہ سب کیسے ہوا اس کو لے کے سب سے بڑا سمجھ سے یہاں پہ تیار ہو رہا ہے اس کا کاران یہ ہے کہ ممتہ بنرجی اپنا گھر میں تھے وہ ایک پروگرام ختم کر کے اپنا گھر واپس آئی تھی جیسے کہ آپ نے کہا کہ ابھیشک بنرجی کاجری بنرجی اور ان کے باقی کے پڑیوار سکھ کے سدر سے دوسرے گھر دوسرے روم میں تھے اور ممتہ بنرجی اپنے گھر میں گئی تھی اچانک اس کا نوکرانی جیسے ہی آئی اس کا بعد انہوں نے کہا کہ دیدی گیر گئی ہے اور ان کا خون بہر آئے تو ان کو ہسپیٹر لے کے گئے لیکن اس کا بعد سپر کا جو ڈائریکٹر کا مونیوائی باندھوپاد دھائی کا جو سٹیٹمنٹ آیا وہیں سے کنفیوشن شروع ہوا اس کا کاران یہ ہے کہ مکھے منتری اگر اپنا گھر میں ہے اور ان کو پیچھے سے کوئی دھکا دیتا ہے تو یہ ان کا سیکیورٹی میں بڑا ایک مان سکتے گیپ ہے اور اس کا پہلے دو دفعہ ایسے ہوا ہے پہلا 21 جولائی جب ممتہ بنرجی کے گھر کے سامنے ایک وقتی کو پکڑا گیا تھا ٹیوی نائن بھارت ورش وہ خبر کو بڑے کیا تھا ایک وقتی کو گن لے کے پکڑا گیا تھا دوسرا دفعہ دیکھا گیا ہے ایک وقتی جو کی مانسک طور پر ان کا حالت ٹھیک نہیں تھا مکھے منتری کے کار کے پیچھے سات گھنٹہ بیٹا ہوا تھا ہاد میں روڈ لے کے کیا ان کا intention تھا یہ دو دفعہ جو سیکیورٹی بریچ ہوا تھا اس کا کے بعد یہ سوال اٹھی رہا تھا کہ مکھے منتری کا سیکیورٹی برائے جائے اور اس کا بات کل جب یہ سٹیٹمنٹ آیا ڈیریکٹر کے طرف سے تو وہاں پہ صاف ہوا کہ مکھے منتری سیکیورٹی کا کہیں ایک بڑا بریچ ہوا ہے لیکن مکھے منتری کے بیڈروم کے اندر کیسے یہ ہو سکتا ہے اس کو لکھے بڑا سوال اٹھ رہا ہے جس کے چلتے سی بی کے طرف میں یہاں پہ ایک بڑا انویسٹیگیشن شروع ہوا ہے لوگ کے ساتھ باتشک اس میں کیا جا رہا ہے حالانکہ یہ الگ بات ہے کہ یہ بلکل روشنکر تو زیٹ پلس سیکیورٹی جو کی ممتاب انر جی کے پاس ہے آخر کیسے یہ سیکیورٹی بریچ ہوا یہ اپنے آپ میں بڑا سوال ہے روشنکر آپ کی پاس میں آ رہا ہوں اس بیچ ممتاب انر جی قریب دھائی گھنٹے تک اسپتال میں رہی جہاں پر ان کا علاج ہوا رات قریب اونے دس بجے ان کو اسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا اور پھر وہ گھر لوٹ آئے سمبھاونا یہ ہے کہ ممتا اگلے کچھ دنوں تک گھر پر ہی رہیں گی جب تک وہ پوری طرح سے سوسط نہیں ہو جاتی ہے وہ پارٹی کے لوگ سبح چناؤ ابھیان میں بھی شامل نہیں ہوں گی تو یہ جانکاری سامنے آ رہی ادھر ممتاب انر جی کو کہا کہاں پر چوٹ آئی ہے کیا اسپتال کی ریپورٹ ہے یہ آپ کو ہم بتاتے ہیں تو گرافکس کے ذریعے آپ کو بتاتے ہیں کہ آخر ممتاب انر جی یہاں ممتاب انر جی نے خود ہی اسپتال سے جانے کی جو بات ہے وہ کہی ہے لیکن جو جانکاری سامنے آ رہی کہ ابھی کچھ دن تک ممتاب انر جی اپنے گھر پر ہی رہیں گی اس بیچ ایک اور بڑی خبر آپ کو بتا ہے ممتاب انر جی کو چوٹ لگنے کے کارنوں کی جان شروع ہو گئے جیسا کہ ہمارے سموا داتا روی شنکر دتا بتلا رہے تھے اسپتال کے ڈاکٹروں کی بیان کے بعد یہ تفتیش شروع ہی کیونکہ ان کی طرف سے صاف کہا گیا ہے کہ کسی نے پیچھے سے ان کو دھکا دیا اسپتال کے ڈاکٹر نے خود اپنے بیان میں ممتا کو دھکا دینے کی بات کہی ہے کولکاتا سی پی کی نترت میں ٹیم کو گھٹت کر دیا گیا ہے جو کی انویسٹیگیشن کو کرے گی تو ممتاب انر جی جن کے پاس ہائی سیکیورٹی ہے سی ایم سیکیورٹی ہے زیٹ پلس سیکیورٹی ممتاب انر جی کے ساتھ ہے کالی گھاٹ اسے جو آواز میں جب ممتاب انر جی تھی تب ان کے ساتھ یہ گھٹنا گھٹت ہوتی ہے تو آخر اگر یہ سیکیورٹی سے جڑا مسئلہ ہے تو کیسے سیکیورٹی بیچ ہوا یہ اپنے آپ میں بڑا گمپیر سوال ہے ادھر ممتاب انر جی کے ہیلتھ کو لے کر جاری بیان میں اس بات کا خلاصہ کیا گیا ہے کہ انہیں دھکا دیا گیا ہے اب بڑا سوال ہے سوال کئی اٹھتے ہیں کہ آخر ممتا کو دھکا کس نے دیا سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ کیا سی ایم کے کمرے میں موجود تھا جبکہ ان کے پاس زیٹ پلس سرکشہ ہے کیا مکہ منتری ممتاب انر جی کی سرکشہ میں لاپرواہی ہوئی ہے اور اگر ایسا ہوا ہے تو اپنے آپ میں کافی گمپیر ماملہ ہے یہ ماملہ اس لئے اور بھی زیادہ گمپیر ہو جاتا ہے کیونکہ اس سے پہلے دو الگ لگ انسیڈنٹ سامنے آئے ہیں دو الگ لگ ماملے سامنے آئے ہیں سی ام آواز میں دو لوگ بندوق اور راڈ کے ساتھ چھپے ہوئے پائے گئے تھے پولس ٹیم، فنگرپرنٹس اور سی سی ٹی وی فوٹیج کے آدھار پر پورے ماملے کی تفتیش میں جھٹی ہوئی ہے تو یہ جانکاری ابھی تک سامنے آ رہی ہے اور بڑا سوال یہی ہے کیسے ممتاب انر جی کی سیکیورٹی بریج ہوئی ہے ادھار سی ام آواز کے سورسز سے بڑی خبر جو آ رہی ہے آپ کو بتائیں ممتاب انر جی کو کسی نے دھکا نہیں دیا یہ سی ام آواز کی طرف سے جانکاری سامنے آ رہی ہے یعنی ایک دم کانٹرڈکٹری بیان ہے جو کی اسپطال کے ڈاکٹرز کی طرف سے کہا گیا ہے ممتاب کو محسوس ہوا مانو کسی نے دھکا دیا سورسز یہ بتلا رہے ہیں ایس ایس کے ام اسپطال کے ڈائریکٹر نے حالہ کی سی ام کو پیچھے سے دھکا دیا جانے کی بات خود کہی تھی پولیس سبھی اینگل سے پورے ماملے کی تفتیش کر رہی ہے تو اب اس ماملے میں ایک اور ورجن سامنے آ رہے ہیں جو سورسز بتلا رہے ہیں سی ام آواز کے ان کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ کسی نے دھکا نہیں دیا روی شنکر سوال تو یہی بڑا کانٹرڈکٹری بیان ہے ایک طرف اسپطال کے جو ڈاکٹرز سے بول رہے ہیں کسی نے دھکا دیا پیچھے سے لیکن سی ام آواز سے خود سورسز بتا رہی ہے کہ نہیں ایسا نہیں تھا کسی نے دھکا نہیں دیا دیکھئے اسے سکیم کے جو ڈیریکٹر ہے مونیوہ ماندوپاتھا ہے انہوں نے اپنا سٹیٹمنٹ کو اپگریڈ کیا ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کہنا چاہا کہ سی ام کو کسی نے دھکا مارا ہے انہوں نے کہا سی ام نے کہا کہ انہوں نے محسوس کیا کہ پیچھے سے کوئی دھکا مارا تھا لیکن جس کا بذکر میں ابھی کر رہا تھا کہ ممتہ بینر جی زیٹ پلس کیٹیگری کے سیکیورٹی ان کو ملتے ہیں ان کا بیڈ روم میں کوئی گھوز جاتا ہے یہ اتنا بڑا سیکیورٹی بریج یہ لاپروائی ہونا ایک طرف سے ناممکن ہے اس کا بات بھی جیسے کہ ایک بار کیونکہ انہوں نے کہا ہے اس کے بات بھی انویسٹیگیشن ہوگا پولیس ایک بار دیکھ لگی جارج پرتل کر لگی ایٹال ایسا کچھ پوسیبل ہے کے نہیں کیونکہ گھر کا انٹرنس ایک ہی ہے اور دوسری بات ہے جو ممتہ بینر جی نے کہا ہے زیادہ طرح ایسا ہوتے ہیں جن لوگ کو بلیک آؤٹ ہوتے ہیں یا تو فی پریشن فال کر جاتے ہیں ان کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پیچھے سے کیوں دھککہ مارا کیونکہ سر بھاری ہو جاتا ہے یا تو شریر ہلکہ ہو جاتا ہے تو کیونکہ سر ایک ہیوی چیز ہوتا ہے تین کلو کا وزن ہوتا ہے سر کا اور باڈی ہلکہ ہو جانے سے لگتا ہے کسی نے دھککہ مار گیا ٹھیک ہے تو یہاں پر SSCM اسپطال کے دیریکٹر بھی یہ بولتے ہیں اب نظر آرہے جیسا کی سی ایم آواز کے سورسز سے جانکاری ملی ہے کہ کسی نے دھککہ نہیں دیا اور دیریکٹر بھی اب یہ بول رہے ہیں کیونکہ مامتہ بنرجی نے ایسا بولا تھا کہ مجھے پیچھے دھککہ محسوس ہوا اس لئے ان کی طرف سے کہا گیا ابھی کے لئے بہت بہت شکریہ اس پوری جانکاری کے لئے